موسیقی گزرے سمیہ کو نہ بھول پانا اور اس کی یاد کو مغبرے کون، پتھروں اور روزوں کی شکل میں سمیتی چن سوروب بنا کر سہیجنا چرکال سے ہی ہماری پرمپرہ رہی ہے سمیہ کی ریت کو ہٹا کر جب ان سمیتی چنہوں کو دنیا کے سامنے لائے جاتا ہے تب یہ پرکرتی اور سنگرکشن کے پردی ہمارے پوروجوں کی سجکتہ سے بھاو ویبھول بھی کر دیتے ہیں اسی طرح کا ایک انوٹھا سمیتی چنہ ہے رانی کی واو رانی کی واو جسے گیاروی شتابدی میں رانی اودھے مطی نے اپنے پتی دیوانگت راجہ بھیمدیو پراثم کی یاد میں بنوایا تھا گجرات راجے کے احمدباد سے لیکن یہاں کے پرسدھ پٹولہ ساڑیوں کے نام پر اس کا نام پاٹن پڑ گیا یہی پرستھت ہے رانی کی واو ایک ایسی انوکھی باوڑی جو سرسوٹی ندی میں آئے باہر کی وجہ سے لمبی عوضی کے لیے دنیا کی نظروں سے او جھل رہی 1980 میں بھارتی اے پورا تطو سرویکشن سنسطھان کے پورا تطو ویدوں نے جب اس باوڑی کے اوپر سے ریت کو باہر نکالا تب یہ بہت ہی دینی ایس تھتی میں تھی یہ پورا تن ویدوں کے اتھک پریشنم کا ہی پھل ہے کہ یہ واو آج ویوستت روپ سے سنگرکشت ہے اس سمیں اس میں سات منزلیں بنوائی گئی تھی جس میں سے آج پانچ منزلیں ہی سرکشت بچ پائی ہیں اس باوڑی کا پرارمب تورن دوار سے ہوتا ہے چو سٹھ میٹر لمبی اور بیس میٹر چوڑی اس باوڑی کے انتم چھوڑ پر کونہ ہے ایک پراورتت مندر کی شکل میں بنی یہ باو اس کال کے شلپیوں وہ کاریگروں کی دکشتہ کی پراکاشتھا کو درش آتا ہے بھاوڑی کلا کرتیوں وہ شلپ کی باریخیوں کو اپنے میں سمیٹے ہوئے اس واوڑ کی ہر ایک منزل ہر ایک سوپان پتھروں پر گڑھی ہوئی گاتھا کا بکھان کرتے ہوئے پرتیت ہوتے ہیں واوڑ کے اصل سوروپ میں سات منزلوں پر ایک سو آٹھ سے بھی ادھک مورتیاں تھی یوگینی ناک کنیائے وامن نرسنگ براہ آدھی وشنو کے دساوتاروں کو بہت ہی باریخی سے پتھروں پر اکی رہ گیا ہے موسیقی ہر منزل پر ایک چوکور سو سجد چھت ہے یہ چھت چار ستمبھوں پر ٹکی ہوئی ہے اس چھت کی وشیشتہ ہے کس کے پرتیک ستمبھ کے اوپری بھاگ پر کیچک کی آکرتی بنی ہے کیچک مہبھارت کال میں مچ سے راج کا شکتشالی سینہ پتی تھا جس کا ودھ بھیم دوارہ کیا گیا تھا آخری منزل پر یہی پشیم مستھت ہے تیس میٹر گہرا کواں جل اس مندر کا موکھے دیوتا ہے اس کا ایک کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے منوشی کے شریر میں ستھت سات چکروں سے پریریت ہے یہ سات منزلیں ہر منزل پر بھاو ویبھور کر دینے والے ویہنگم درش اور ان کو پار کر جانے والا نرمان یعنی جل کو پرابت کر لیتا ہے یہاں جل ادھیات مکتہ سے جڑا ہے ایسا پایا گیا ہے کہ کوئی پچاس ساٹھ سال پہلے تک واف کے آس پاس آئروید ایک پیڑ پودھے اگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے کوئے کا پانی روگانو روڈھک بن گیا تھا جو اس سمیں کے لوگوں کو انیک جان لیوہ بیماریوں سے بچاتا تھا ہمارے دیش بھارت میں باوڑیوں کو اپیوگ صدیوں سے جل سنگ رہن چھایا پردان کرنے کے لیے تتھا سامودائے کیندر کے روپ میں کیا جاتا رہا ہے سات سوپان یوگ تک جل والی یہ باوڑی ستائیس میٹر گہرائی تک بنی ہے جہاں آگنتک گرمی سے بچنے کے لیے بھی ایک اطرت ہوتے تھے واسطو میں اپنی ادکرشت نرمان شیلی اور ستھاپتے کلا کی وجہ سے بھی اسے سب ہی باوڑیوں کی رانی یعنی کی رانی کی باوڑیوں کی کہا جاتا ہے 22 جون 2014 کو یونسکو نے اسے وشو وراثت ستھالوں کی سوچی میں سمبیلت کیا ہے پاٹن کے گورفشالی ادھیاس میں رانی کی واوڑیوں کی وہ میل کا پتھر ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے یہاں آتے ہیں یار ریل مار کے علاوہ بس اور پرائیوٹ ٹیکسی سے بھی آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے جل سنگرکشن کا سادھن ماتر نہ ہو کر یہ واو جس طرح سے اس کال کے ساماجک تانے بانے میں رچی بسی ہوئی تھی آج کے مانف کے لیے چرچہ کا وشے ہے موسیقی 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 موسیقی